موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آٹیل چل اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویش علی آئیے نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز کی اور بارش کے کارن گرے دو مکان مکان مالی کو نے پرشاسن سے محافظے کی لگائے کوہا دیوار جھکنے پر شیطرواسیوں نے جتایا ویرود اتارنے کی رکھی مانگ تاپنی نتی کا بڑھنے لگا جلیستر پرشاسن نے الٹ کیا جاری اور نیشنل لوگ عدالت کو لے کال نیالے میں بیٹھک ہوئی آئیو جیت اور آپ خبروں کو دیکھیں گے وستار کے ساتھ برحانپور زلے میں تیج بارش کے کارن مہنجنہ پیٹ شیطر میں دو مکان گر گئے ہیں گنیمت رہی کہ جس سمیں مکان گرے اس سمیں گھر میں کوئی موجود نہیں تھا مکان مالکوں کو نقصان مکان مالکوں نے زلہ پرشاسن سے معاوزے کی گوہر لگائی ہے مکان مالکوں نے زلہ پرشاسن سے معاوزے کی گوہر لگائی ہے شنیوار دو پر دو بجے مہنجنہ پیٹ شیطر میں بارش کے کارن دو مکان گر گئے جس میں مکان مالکوں کا نقصان ہوا ہے گنیمت رہی کہ جس سمیں مکان گرے اس سمیں مکان میں کوئی موجود نہیں تھا سب کام پر گئے ہوئے تھے پراتو جانکاری کے انوصال مہاجنا پیٹ نیوازی رانی ویجائے دیوکر اور سرلا راجیش دیویکر نے بتایا کہ بارش کے قارن ہمارے کچھے مکان گر گئے جس سے ہمارا نقصان ہوا ہے ہمیں شاشن معاوزادے انہیں انہوں نے مانگ کی ہے برحانپور کے داؤدپورہ شیطر میں شاش کی آئیورویدیک اسپطال کی باؤنڈری وال کی دیوار چھک گئی ہے جس کو لے کر کبھی بھی حاصل ہو سکتا ہے اسے توڑنے کی مانگ کو لے کر آج شیطر واسیو نے سڑکوں پر اتر کر وروج جتایا برحانپور کے داؤدپورہ شیطر واسیو نے باؤنڈری وال جھکنے پر وروج جتایا اور توڑنے کی مانگ کی ہے شنیوار دوپر ڈھائی بجے داؤدپورہ شیطر واسیو نے باؤنڈری وال کی دیوار جھکنے پر وروج جتایا شیطر کے حمیر ڈائیمن نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پچھلی ایک سال سے یہاں دیوار جھک گئی ہے برسات کے دنوں میں کبھی بھی گر کر کوئی حاصل ہو سکتا ہے یہاں سے سکولی بچے اور شیطر کے لوگوں کا آواغمن ہوتا رہتا ہے یہاں دیوار شاشکی آئیورویدک اسپطال کی ہے اس لئے انہوں نے ویبھاگ کے افسروں سے پترہ چار کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی سودھ لینے کو تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ پندرہ دن میں یہاں دیوار نہیں توڑی جاتی ہے تو ہمارے دوارہ دھرنا پردرشن آندولن کیا جائے گا برحانپور تاپتی ندی کا جلسطر بڑھنا شروع ہو گیا ہے تاپتی ندی کے گھاٹ جل مغن ہو گئے ہیں جس کو لے کر زلاپریشاسن نے بھی الٹ جاری کر دیا ہے تو وہی تاپتی ندی کے راجگھاٹ پر بنی ہوئی سیڑیا بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں پانی کے پاس جانے سے لوگوں کو روکا جارہا ہے تاکہ کوئی حاصل نہ ہو خانپور تاپتی ندی کے راجگھاٹ پر جلسطر بڑھنے لگا ہے جس کو لے کر پریشاسن نے الٹ جاری کر دیا ہے شنیوار دو پر ڈائی بجے سے تاپتی ندی کے راجگھاٹ پر جلسطر بڑھنا شروع ہو گیا ہے جلسطر بڑھنے سے تاپتی ندی کے راجگھاٹ کی سیڑیا پانی میں ڈوب گئی ہیں جس کو لے کر اب زلہ پریشاسن نے بھی الٹ جاری کر دیا ہے کسی پرکار سے کوئی درگھٹنا نہ ہو اس کے لیے پانی کے پاس جانے سے لوگوں کو روکا جارہا ہے تو وہیں نیچلی برستی میں رہنے والے لوگوں کو بھی پریشاسن سے چیتاونی دی جارہی ہے برہنپور کے زلہ نیالہ میں نیشنل لوگ عدالت کو لے کر زلہ ویدک سیوہ پر آدھی کرن کی اور سے نیائیدیش اور عدیوقتہوں کی بیٹھک کا آیوجن کیا گیا اس بیٹھک میں نیائیدیش اور عدیوقتہ شامل ہوئے چودہ ستمبر کون نیشنل لوگ عدالت کا آیوجن ہوگا جہاں پر عدیق تم معاملوں میں سمجھو تے کرائے جائیں گے زلہ نیالہ میں نیائیدیش اور عدیوقتہوں کی نیشنل لوگ عدالت کو لے کر نیائیدیش اور عدیوقتہوں کی بیٹھک آیوجن ہوئی پردھان زلہ ایموم ستر نیائیدیش آشیتہ شریفاستہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا چودہ ستمبر کو نیشنل لوگ عدالت کا آیوجن ہوگا جس میں پاریوارک ماملے چیک باؤنس ویدھیو سممندھت پرکرن رکھے جائے گے جس کو لے کر پرچار پرسار بھی کیا گا جائے گا تاکہ ادھیک تر معاملوں میں سمجھوتا ہو راشتی ویدھیق سیوہ پرادی کرن کے نیردیش پر یہاں نیشنل لوگ عدالت کا آیوجن ہونی جا رہا ہے برہانپور زلے میں ایک درزن سے ادھیک مہاراج مہاراست کی اور سے ہاتھی لے کر برہانپور میں آئے ہوئے ہیں جو پیشلے ایک سپتہ سے نگر بھرمن کر رہے ہیں وہاں اجین کے لیے برہانپور سے نکلیں گے جہاں پر مہاکال بابا کی درشن کریں گے برہانپور زلے میں ایک درزن سے ادھیک مہاراج مہاراست کی اور سے ہاتھی کو لے کر برہانپور میں آئے ہوئے ہیں یا ہاتھی برہانپور زلے میں آکشن کا کیندر بنا ہوا ہے گلی محلو اور گھر گھر مہاراج پہنچ رہے ہیں تو وہی لوگوں دوارا بھی ہاتھی کی پوجا ارچنا کر ان کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اجین بھرمن کے لیے نکلے ہوئے ہیں ابھی فلال برہانپور میں بھرمن کر رہے ہیں اس کے بعد وہ ان دور اچھاپور ہائیوے سے ہوتے ہوئے اجین پہنچیں گے یہاں پر بھولے نات کے درشن کریں گے سکے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجے کا اجازت نمشکار